فلور فنکشن کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں اس کے لئے لیمٹ ہے یہ فلور فنکشن آپ کے پاس دیا ہوا ایکس یہاں پہ آپ لکھتے ہیں لیمٹ تھیٹا اپروچز ٹو فائی رائٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ کا مطلب دراصل اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں فائی پورٹ کر رہے ہیں نا تو یہ فائی سے تھوڑا سا کوئی نمبر بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا ہے اور ہوتا تھوڑا سا بڑا ہے زیادہ بڑا نہیں ہوتا نمبر ٹھیک ہے اس لئے ہم فلور فنکشن کی یہ ڈیفنیشن ہوتی ہے اگر اس کے اندر فائی پوائنٹ وان ہے تو ہم آنسر فائیو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی طرح سے اس کے اندر نمبر آپ پوٹ کرتے ہیں فور پوائنٹ نائن تو اس کا آنسر ہم لکھتے ہوتے ہیں فور مطلب لیس نمبر جو انٹیجر ہے وہ لکھنا ہوتا ہے فور پینڈ نائن سے لیس انٹیجر جو ہے وہ لکھنا ہے یہ ہم نے نمبر نہیں لکھتا ہوتا ہے اسی طرح سے اور اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس 3.9 لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا آنسر لکھتے ہیں 3 اگر اسی طرح سے 3.1 لکھا ہوا ہے آنسر آپ لکھتے ہیں اس کا 3 لیکن اگر جیسے ہی 2.9 ہو جائے گا پھر آپ آنسر اس کا 2 لکھیں گے ٹھیک ہے مطلب نیچے والا انٹیجر لکھنا ہے 2.9 سے جو پیچھے انٹیجر ہے وہ والا آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن اس طرح سے ہوتی ہے اب ہم اس کوسٹن کی طرف آتے ہیں پہلے میں یہ left hand limit اور right hand limit کی بات آپ کو بتاتا ہوں right hand limit میں مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی نمبر بڑا ہے مطلب بڑی سائیڈ سے آپ 5 کی طرف آ رہے ہیں left hand کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس نمبر سے جو small side ہے اس سے اس نمبر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ ایک لائن لگا ہے real line یہاں پہ میں 2 لکھتا ہوں تو یہاں یہ والی سائیڈ بڑی ہوتی ہے بڑی سائیڈ سے 2 کی طرف آنے کو ہم کہتے ہیں right hand limit ٹھیک ہے مطلب 2 سے بڑے نمبر ہوتے ہیں اور left hand کا مطلب چھوٹی سائیڈ سے ہم 2 کی طرف آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں 2 سے چھوٹے نمبر ہیں یہی concept use کرتے ہو ہم اس کو direct کر سکتے ہیں اس طرح کہ جب آپ لکھتے ہیں limit x approaches to 2 right hand side of x تو اس کا answer وہی ہوگا right hand limit کے لیے جو آپ نے اس کے اندر پٹ کیا 2 کیونکہ limit right hand ہے اس لیے اس کا answer وہی ہوگا اور جب limit left hand آپ لگائیں گے اس میں 2 پٹ کریں گے اور اس کا answer جب آپ لکھیں گے اس کا answer تو کیونکہ limit left hand ہے تو left hand میں ایک نمبر پہلے سے کم کر دینا ہے یہاں پہ 2 ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے one یہ اس کا concept ہے اب دیکھتے ہیں ہم اس کا question کو salom کرنے کے لیے concept use کرتے ہیں یہ پہلے a part میں salom کرتا ہوں جی اس کا a part ہے جی limit x approaches to 3 right hand side floor function of x over x over theta یہاں پہ theta ہے sorry سوال میں theta 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 میں put کرتا ہوں اس میں میں یہاں بھی three put کر دیتا ہوں نیچے بھی three put کر دیتا ہوں کیونکہ limit right hand ہے جب right hand limit ہوگی تو جو اس کے اندر number ہے وہی answer میں آپ نے لکھنا ہے integer یاد رکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے integer وہی answer میں لکھ دینا ہے تو یہ اس کا answer one ہو جائے گا اس کا جو answer آپ دوبارہ لکھیں گے نا دوبارہ پہلے limit put کر لیں پھر floor function کا جو answer آپ لکھیں گے وہ وہی ہوگا لیکن جیسے ہی آپ left hand limit کے لیے یہ بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا sorry left hand limit کے لیے three over three left hand limit میں جو اس کی اندر number ہے اس سے ایک number آپ نے ایک انٹیجر کام لکھنا ہے یہاں پہ انٹیجر three ہے اس کا ایک انٹیجر کام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے دی یہ اس کا کمسہ ہے جیسے ٹھیک ہے دی